کہ الیکٹرک سمیت بجلی کمپنیوں کی جانب سے ایوریج بل بھیجنے اور تیس دن سے زائد بلنگ کرنے کا انکشاف نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے کہا کی انکوائری کمیٹی نے بجلی کمپنیوں کی جانب سے آور بلنگ پر تحقیقات مکمل کر لیں علامیہ کے مطابق تحقیقات میں بجلی کمپنیوں کی جانب سے ایوریج بل بھیجنے اور تیس دن سے زائد بلنگ کرنے کا انکشاف ہوا ہے جس کے بعد نیپرا نے کی الیکٹرک سمیت تمام بجلی کمپنیوں کے خلاف قانونی کاروائی کا فیصلہ کر لیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمپنیوں کی جانب سے تیس دن سے زائد کی بلنگ کرنے سے لاکھوں سارفین متاثر ہوئے خراب میٹرز بروقت تبدیل نہ کرنے سے بجلی کمپنیوں نے ایوریج بل بھیجے نیپرا کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی میپکو نے جولائی میں ستاون لاکھ سے زائد سارفین کو تیس دن سے زیادہ کے بل بھیجے جبکہ اگست میں بائیس لاکھ پیسٹ ہزار دو سو اکتر سارفین کو اوور بلنگ کی نیپرا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ میپکو نے اگست میں ایک لاکھے اٹھتیس ہزار ساتھ دو تین سارفین کو بغیر تصویر کے بل بھیجے رپورٹ کے مطابق گجرانوالا الیکٹرک پاور کمپنی گپکو نے جولائی میں چار لاکھ ترہ سٹھ ہزار تین سو ساٹھ سارفین کو تیس دن سے زائد کی بل بھیجے جبکہ اگست میں گیارہ لاکھ بانوے ہزار باسچ سارفین کو تیس دن سے زائد کی اوور بلنگ کی اسی طرح فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو نے اگست میں آٹھ لاکھ چوالیس ہزار اٹھاون سارفین کو ایک ماہ سے زائد کے بل بھیجوائے نیپرا کی رپورٹ کے مطابق لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو نے جولائی میں چھ لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو اٹھاسی سارفین کو تیس دن سے زیادہ کے جبکہ اگست میں چھ لاکھ پچاس ہزار چار سو ساٹھ سارفین کو اوور بلنگ کی لیسکو نے جولائی میں ایک لاکھ تیس ہزار چار سو چالیس سارفین کو بغیر تصویر کے اور اگست میں ایک لاکھ چھ بیس ہزار سارفین کو بغیر تصویر کے بل بھیجوائے نیپرا کی رپورٹ کے مطابق ہیدراباد الیکٹرک سپلائی کمپنی سکو نے جولائی میں پانچ لاکھ اکیس ہزار چھ سو چوبیس سارفین کو تیس دن سے زائد کے بل ربکہ اگست میں دو لاکھ آٹھ ہزار چار سو اکاسی سارفین کو زائد دنوں کے بل بھیجوائے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی کیس کو نے جولائی میں ایک لاکھ سولہ ہزار دو سو پچپن سارفین کو اور بلنگ کی جبکہ جولائی میں ایک لاکھ سولہ ہزار دو سو پچپن سارفین کو بغیر تصویر والے بل بھیجوائے گئے اس کے علاوہ سکھر الیکٹرک پاور کمپنی سیپ کو نے اگست میں تین لاکھ پچیس ہزار سات سو چسٹ سارفین کو زائد دنوں کے بل بھیجوائے نپرا کی رپورٹ کے مطابق جولائی میں کہ الیکٹرک کے ستتر ہزار آٹھ سو انہتر سارفین کو غلط تصویر والے بل بھیجوائے گئے کہ الیکٹرک نے اگست میں پیسٹ ہزار چھ سو پچھ ہتر سارفین کو غلط تصویر والے بل بھیجوائے رپورٹ میں قرار دیا گیا کہ بجلی کمپنیوں نے اپنی ناہلی چھپانے کے لیے جان بوجھ کر بدیانتی کی اور بجلی کمپنیوں کی ناہلی سے کم بجلی استعمال کرنے والوں کو زیادہ بل بھیجے گئے نپرا رپورٹ کے مطابق اس اقدام سے بجلی کمپنیوں کو بلوں کی وصولی کم رہی نپرا نے بجلی کمپنیوں کو نوپس بھیج کر وضاحت طلب کر لی ہے اور تیس دنوں میں خراب میٹرز کو تبدیل کرنے کی ہدایت کی ہے علامیہ کے مطابق خراب میٹرز کو جلد از جلد تبدیل کرنے غلط بلوں کو درست کرنے کا حتمی وقت دے دیا گیا ہے بصورت دیگر مقررہ وقت تک عمل درامت نہ کرنے پر کمپنیوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پولیسی کے مطابق میٹرز تبدیل نہ کرنے پر کی الیکٹرک کو نوپس جاری کر دیا گیا ہے اور معاملے پر کی الیکٹرک سے وضاحت طلب کر لی ہے